اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریر سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کے مینے میں ہم سب کے مغنیوں کو معاف فرمائے اپنی رحمتیں اپنی کرم اپنا ہم پہ عطا فرمائے آج رمضان کے حوالے سے اور عید کے حوالے سے جم آپ کے سارے سپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن روست چکن روش بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے چکن لیا ہے ہم نے ڈیڑھ کلو اور اس کے علاوہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ چکن کو ہم نے مسالہ کیسے لگانا ہے جس طرح آگے اید آرہی ہے تو ہم ہمیں ٹوائی کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزیں بنا کے ہم فریز کر دیں جب ہمیں بنانا ہو ہم نکالیں اور اسے سٹیم کر دیں فرائی کر دیں یا پرے پینڈ کرتا ہے تو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم چکن کا مسالہ کس طرح لگائیں گے چکن کا مسالہ لگانے کے لئے ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو چکن اس میں ہم ڈالیں گے ڈو ٹیبل سپون دہی اس کے علاوہ اس میں جائے گا ڈو ٹیبل سپون نمک ڈاڑا مرچ ڈاڑا مرچ ڈاڑا سکا دھنیا ڈاڑا ٹیبل سپون اس میں جائے گا تندوری مسالہ ڈاڑا ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے ڈاڑا ٹیبل سپون اس کے علاوہ اس میں ہم ڈالیں گے ڈاڑا ٹیبل سپون یہ سب چیزیں ڈال کے میں اس کو اب میرینیٹ کر دوں گی اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میرینیٹ کرتے وقت آسی کیا چیز ہے جسے ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے اور اسے میرینیشن کا جو پروسس ہوتا ہے سلو ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سب مسالے میرینیٹس میں ڈال دی ہیں اور اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے اچھے طرح سے اس کو اوپر نیچے کروں گی تاکہ مسالے اس کے اندر چلے جائیں جب بھی آپ چکن کو میرینیٹ کریں تو یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں اور مر ڈالا کریں اسے کیا ہوتا ہے جو ہمارا میرینیشن پروسس ہوتا ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو مسالے لگا کے رکھ دیا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے فوک کی مجد سے فوک لینا ہے اور اس پہ آہستہ نے اس کو کٹ لگا ہے چکن کا مسالہ ہے اندر در تر رج بس جاتا ہے اور آپ چکن کو جتنہی دن بھی آپ کو مرینیٹ کر رکھیں گے اس سے کیا ہوگا اس کا مسالہ اور اچھا لگتا ہے اسے مرینیشن کے لیے زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اسی طرح مسالہ لگائیں اور مرینیٹ کر کر لیں اور جب آپ نے اس کو فریز کر دینا ہے جب آپ نے اس کو بنانا ہے آپ نے اس کو نکالیں تھوڑہ دیر پہلے جب آپ نکالیں گے چکن دیکھیں جب تھوڑا سا کھولنا شروع ہو رہا تو آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے آئیٹ کر دینا اور اس طرح آپ نے یہ مسالہ لگا کے یہ رکھ دینا ہے جب آپ نے لگانا ہو تو آپ اس کو نکالیں اور اس کو آپ پر سٹیم دیں آپ کو میں سٹیم کا بھی طریقہ بتاؤں گی سٹیم کرنے کے چکن کے دو طریقے ہوتے ہیں کس طرح سٹیم کیا جاتا ہے یہ بہت ہی مزے کا سٹیم کر کے بنتا ہے اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ زیادہ اور کم مسالے کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس میں آپ زیادہ ڈال دیجئے اور اگر کم کھاتے ہیں تو کم ڈال دیں اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے مجھے فیڈباک دیجئے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں دعاوں میں مجھے بھی خاص یاد رکھے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اسے کور کیجئے اور اسے مارینیٹ کر کے رکھ لیجئے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ